بسم اللہ الرحمن الرحیم مل سکیں جماعت دہم کا یہ سیکنڈ چیپٹر ہے باب نمبر نو اور اوورال یہ نوہ چیپٹر ہے اس کتاب کا اور اس کی ہم ایکسسائز کی ویڈیو کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جو کہ اوورال ہماری سکس ویڈیو ہے اس چیپٹر کی مشکی سوالات سوال نمبر ایک ہر سوال کے دیئے گئے چار ممکنہ جوابات میں سے درست جواد پر ٹک کا نشان لگائیں تو یہ آپ کے اگزامنیشن پوائنٹ آفیس ایک قیسٹن ہے نمبر ایک درجہ زیل میں سے کسی درجہ زیل میں سے کسے زر کے فرائز میں شامل نہیں کیا جاتا آلہ تبادلہ کو میار قدر کو زہیرہ قدر کو عدم تقسیم پذیری کو نمبر دو درجہ زیل میں سے کونسی معیشت ایسی ہے جس میں مقبول عام آلہ مبادلہ زر استعمال نہ ہوتا ہو کھولی بارٹر اسلامی بند نمبر تین پاکستان میں کرنسی نوٹ جاری کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے علیف تجارتی بینک بے مرکزی بینک جیم زرائی بینک دال سنتی بینک نمبر چار جب زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ایسے میں زر کی قدر پر کیا اثر پڑتا ہے علیف کم ہو جاتی ہیں بے بڑھ جاتی ہیں جیم ساکن رہتی ہیں دال نارمل رہتی ہیں نمبر پانچ کس قسم کے زر کو عام لیندین اور کرزوں کی ادائیگی میں قانونن قبول کرنا پڑتا ہے علیف کاغزی زر بے اعتباری زر جیم زریع شاہ دال قریبی زر سوال نمبر دو درجہ زیل جملوں میں دی گئی حالی جگہ کو پر کیجئے تو چونکہ یہ آپ کے پیپر پیٹرن کا حصہ نہیں ہے لیکن انفرمیشن کے لیے آپ اس کو ضرور حل کریں سوال نمبر تین کالم علیف اور کالم بے میں دیئے گئے جملوں میں مطابقت پیدا کر کے دوست جواب کالم جی میں لکھیں یہ بھی آپ کی پریکٹس کے لیے اس کو آپ دیکھ کے اس کے آنسر ضرور لکھیں سوال نمبر چار درجہ زیل سوالات کے مقصد جواب لکھیں نمبر ایک زر کے بارے میں پروفیسر کروثر کی تعریف کے اہم نقاط کیا ہے نمبر دو کاغزی زر سے کیا مراد ہے نمبر تین بدل پذیر اور غیر بدل پذیر کاغزی زر میں کیا فرق ہے نمبر چار زر کی قدر سے کیا مراد ہے سوال نمبر پانچ درجہ زیل سوالات کے تفصیل سے جوابات تحلیر کریں نمبر ایک براہرہ سبوبادلہ سے کیا مراد ہے اس نظام میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا نمبر دو زر کی تعریف بیان کیجئے اور تعریف کے اہم نقاط پر روشنی ڈالیں نمبر تین زر کے فرائز کی وضاحت ضروری مثالوں سے کیجئے نمبر چار زر کی درجہ زیل اقسام کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجئے ایک اعتباری زر دو قریبی زر تین کاغذی زر چار دھاتی زر پانچ علامتی زر اور نمبر پانچ زر کی قدر میں تبدیلیاں لانے والے عوامل کا ذکر تفصیلین کیجئے تو سٹونٹ یہیں پہ ہمارا آج کا جو چپٹر ہے وہ کلوز ہوتا ہے نیکس باب نمبر دس بینک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سے دوستوں سے شیئر کریں سٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا ایک انفرمیٹیو چینل ہے ایڈن گارڈن ٹائمز اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ